عزیزان محترم جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عقدس کی امتِ مستمع پر بڑے احسانات جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا مقصد حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے ازباب بھی بیان فرمائے اور اس کا بیان کا انداز بھی بڑا دلنشین اور بہت مختصر طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روایتِ مبارکہ میں ذکر فرمائے ابتدان مختصر سی بات حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے کہ حضرت معاد بن جبل رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنی جوان عمری اٹھارہ سال کے عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور اس وقت تک عبدالی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف عجرت نہیں فرمائی تھی مدینہ منورہ سے جو بیتِ اغبہ کے عنوان تر آخر میں ستر سے زائد افراد مسلمان ہوئے تھے یہ ان میں سے ایک تھے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی عجرت فرمہ جانے کے بعد غزوہ احد میں غزوہ بدر میں اور دیگر مقدس غزوات کے اندر آپ علیہ السلام کا ہم سفر ہونا ان کو نصیب ہوا یہ تو تمام صحابہ اکرام نظمان اللہ تعالیٰ علی مجمعین ہمارے لئے آقو کا تارہ ہے لیکن بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر جزوی اچھے بار سے کچھ فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ملی اسی میں سے حضرت معاذ ابن جمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاصیت اللہ کے نبی کی طرف سے یہ ملی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ معاذ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے واہد ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخر عمر میں یمن کا گورنر بنا کر ان کو رخصت فرمایا اور انداز یہ تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ان کو نصیحتیں اور ہدایتیں عطا فرما رہے تھے اور جب یہ بات فرمائی کہ معاذ ممکن ہے کہ جب تم واپس آو تو تمہیں میری قبر پر گزرنا نصیب ہو جس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام بھی عبیدہ ہو گئے اور پلٹتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی تخبہ اختیار کرے وہ جہاں بھی ہو وہ ہمارے قریب ہیں تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ امتیادی خصوصیت اس روایت میں بھی ہے ایک بات تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہونا یہ کس قدر بے تکلفی اور قریبی ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ہیں اور پھر انداز خطاب بھی اتنا محبت بھرا ہے کہ صرف اتنی بات نہیں فرمائی کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے بلکہ یوں اشارت فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم بے شک مجھے تم سے محبت اتنے تعقیدی الفاظ کے ساتھ یہ بات اشارت فرمائی اب اس اظہار کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے علماء اکرم فرماتے ہیں کہ جب اب محبت کا اظہار کر دیا تو اب محبت کرنے والا اپنے محبوب کو جو بات کہنے لگائے یقیناً اس میں اس کی خیر خواہی ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات مبارکہ کے اولین مخاطب اگرچہ حضرات صحابہ اکرام تھے لیکن ان کی برکت سے یہ احکامات یہ ہدایات اور یہ مخلصانہ نصیحتیں جو ہیں وہ ساری امت کے لیے ہیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی کہ دیکھو اے معاذ میں تمہیں اس بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ کسی بھی فرض عماس کے آخر میں تم یہ کلمات کہنا کبھی نہ چھوڑنا اور وہ کلمات بڑے مختصر تین کلمات کے اوپر یہ دعا جو ہے مشتمل لیکن اگر اس کی گہرائی میں جانا چاہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کہیں بیان کرنے والے کہیں گھنٹو اس کے اوپر بیان کر دیں اور یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمندر کو گویا کہ کوزے میں بند کر دی اور محدثین اور علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اللہ رب العزت نے ایک مقصد دے کر اور وہ مقصد ہے عبادت اور انسان کے لیے دنیاوی طور دکر دنیاوی معاملات کے اندر یہ بات مسلم ہے کہ کاموں کو اللہ نے ازباب کے ساتھ جھوڑا ہے اسی طرح اس مقصد کے اندر کہ آدمی بندہ بندگی کرنے والا بن جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک سبب ہے اور وہ لازمی چیز ہے اور وہ سبب اللہ کی اعانت اور اللہ کی توفیق ہے تو اعانت یہ سبب قرار دیا اور عبادت جو ہے یہ زندگی کا مقصد اور غایت قرار دی گئی جناب ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ معاذ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تو میری اعانت فرما اپنے ذکر کرنے پر اور اپنے شکر کرنے پر وجہ یہ بیان فرمائی کہ انسان کے اوپر اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں اللہ کی نعمتیں آدمی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر ستا اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ انسان کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں لیکن یہ بات ہے کہ جب انسان کے اوپر نعمتیں ہوتی ہیں نعمتیں اترتی ہیں تو ان نعمتوں کے ساتھ احکامات بھی ملتے ہیں انسان کو مال مل جائے تو مال کے احکامات انسان کو بیوی مل جائے تو بیوی کے احکامات انسان کو اولاد مل جائے تو اس کے احکامات تو نعمتوں کے اوپر احکامات بھی اللہ رب العزت کی طرف سے متوجہ ہیں لہذا ان احکامات کو یاد رکھنا ان کا ذکر رکھنا ان کا استہزار رکھنا اے اللہ تو اس پر میری اعانت فرما اور جو اے اللہ آپ کی نعمتیں ہیں اس کا شکر کرنے والا بھی بنا کہ لئین شکر تم لازیدنکم اللہ کی طرف سے وعدہ ہے شکر گزار بنو کے تو اضافہ ہوگا اور یہ شکر گزاری ایسی نعمت ہے ایسی دولت ہے جو اللہ کے بہت کم بندوں کو نصیب ہوتی ہے وَقَلِيلٌ مِّنُ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو شکر کرنے کی صفت نصیب ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسے وقت میں اس دعا کو پڑھنے کا فرما رہے ہیں جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات دلالت کر دی ہیں کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت نماز جیسے عظیم عبادت ادا کی گئی اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگا جائے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں اس موقع پر ایک مختصر سی دعا جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی عدد مہار رضی اللہ تعالی عنہ کے توسس سے اور اپنے تعلق کی بنیاد پر فرمایا یہ کبھی تم سے چھوٹے نہیں تو اللہم عینی علیہ ذکرک و شکرک اللہ تو اپنی نعمتوں پر شکر گزاری اور ان نعمتوں پر متوجہ ہونے والے احکامات کا استعزار نصیف ہو جیسے آدمی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے خود کو ذاکر سمجھتا ہے کوئی سامنے پڑھنا ہا ہو تو اس کو ذکر کرنے والا سمجھتا ہے اسی طریقے سے جو آدمی مال کے خرش کرنے میں اللہ کے احکامات کو مستحضر رکھتے ہوئے مال خرش کر رہا ہے یہ بھی اللہ کا ذاکر ہے جو آدمی اپنی اولاد کی تربیت میں اللہ کی احکامات کو زندہ کرتے ہوئے تربیت کر رہا ہے یہ بھی اللہ کا ذاکر ہے جو آدمی اپنے والدین کی اطاعت گزاری فرما برداری اور ان کی خدمت میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کی احکامات کو پورا کرتے ہو مشغول ہیں یہ آدمی بھی ذاکر فاللہ حرب العزت سے فرمایا کہ اللہ تم مجھے اپنے احکامات کا ذاکر بنا دے جو تیرے نعمتوں پر متوجہ ہوئے ہیں اور جو نعمتیں نصیب ہوئیں اس پر شاکر بنا دے تیسرا جملہ جو فرمایا تیسرا کلمہ جو فرمایا وہ فرمایا وحسن عبادت یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی کرنے والا بن جائے اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اے نبی جی آپ اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی اچھے طریقے پر ہو اس کے لیے اللہ سے مدد مانگو اور علماء نے فرمایا کہ بندگی تو وہی مطلوب اور وہی مقبول ہے جس کے اندر حسن کی صفت موجود ہے اور حسن کی صفت کس چیز کا نام ہے تو فرمایا یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اخلاص للہ اور دوسری اللہ کے نبی علیہ السلام کی طریقہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو اور طریقہ اللہ کے نبی کا ہو تو یہ عبادت نے حسن پیدا کر دیتا ہے اور اگر عبادت تو ہو لیکن اخلاص نہ ہو تب بھی عبادت قبول نہیں ہے یہ عبادت کے اندر اخلاص تو ہو لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ نہ ہو تب بھی وہ عبادت قبول نہیں ہے ایک آدمی فجر کی دو رکعہ نماز فرض پڑھ رہا ہے خوشو و خضو کے ساتھ پڑھ رہا ہے اللہ ہی کوئی مستحضر رکھ کر پڑھ رہا ہے لیکن اس کو مزار ہے وہ دو کے تین پڑھ لے تو اس کے تین رکعہ اللہ کیاں قبول نہیں ہے کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں رہا اسی طریقے سے کوئی آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے نبی کے طریقے پر پڑھ رہا ہے جس طرح بتایا ہے کہ اس طرح پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں ریاکاری اس کے دل میں آ گئی ہے دکھلاوے کی طمنہ اس کو ہو گئی ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کی یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اور علوان نے فرمایا کہ دیکھا جائے تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل کہ موت اور زندگی کو ہم نے پیدا اس لیے کیا تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون سا آدمی اچھا عمل کر کے دنیا میں سے آتا ہے تو ہم سے متو بھی کیا ہے کہ ہم نے اچھا عمال کر کے اس دنیا سے جانا ہے تو جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد ابن جبل لذی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ساری امت کو یہ پیغان دیا کہ دیکھو تمہیں زندگی کے مقصد میں کامیابی چاہیے زندگی کا مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے یہ مختصر سا اور انمول نسخہ تمہیں دیا جا رہا ہے کہ تم نماز کے آخر میں کوشش کر کے فرض نماز کے اندر دروش شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کی جگہ اگر اللہم اعینی پڑھنے تو بہت اچھی بات ورنہ سلام پھر کر پڑھنے اللہم اعینی علیہ ذکری کا وشکری کا وہاں اس کے عبادت کہ اللہ میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں مدد چاہتا ہوں آپ کے ذاکر بننے پر آپ کے شاکر بننے پر اور آپ کے عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دے لیں اللہ جللہ شانو ام منوالو اس عظیم اور بے پناہ محبت کے ساتھ بیان کی جانے والی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس نصیحت کو خصوصاً اور دیگر تمام نصائے اور ہدایات اور سنن کو عموماً اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين